فوجی بوٹ لے کر پہنچ گئے خاص ادارے کی ترجمانی کرنے کے لیے رول ماہ ہوتے ہیں آج کی جو ان کی پریس کانفرنس ہے سینی کاؤنسل خانے پر دہشتگردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ڈیجٹل اور میں ہوں رخشان میں پاکستانی سیاست میں ہمیشہ سیول ملٹری کانفلکت جاری رہا ہے آج اگر پاکستان تحریک انصاف انتشاری ٹولا ہے تو اس کا یہ قطعی طور پر مطلب نہیں کہ مسلم بھی ایک نواز پر ماضی میں اس طرح کے الزامات نہیں لگے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کلین چٹ ملائے محترمہ چیف منسٹر صاحبہ خود اس بات کا اطراف کر چکی ہیں کہ جب وہ جیل میں تھیں تو ان کو فرائنگ پین سے اپنے کپڑے ہستری کرنا پڑے میاں وہبت دواز شریف جس طرح سے شورٹیز لینے کے بعد سفارشیں ڈلوانے کے بعد اپنے پلیٹ لٹس کے لیے بیرون ملک روانہ ہوئے وہ بھی ہم سب نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سیاسی صحوبتیں اور مشکلات برداشت کی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں لیکن اس تمام تر کانفلکٹ میں کچھ کردار بڑے دلچسپی کے حامل ہوتے ہیں اور آج کے سیاسی منظرنامے میں ایک ایسا ہی کردار فیصل واؤڈا صاحب کا ہے فیصل واؤڈا صاحب سب سے پہلے اس وقت میڈیا میں آئے یا اس وقت بہت زیادہ پاپلر ہوئے جب دوہزار اٹھارہ میں چینی کاؤنسل خانے پر دہشتگردوں کے جانب سے حملہ کیا گیا تو فیصل واؤڈا صاحب وہاں پر اپنے پرائیوٹ محافظوں کے ساتھ حفاظت کرنے پہنچ گئے اور اسی طرح سے پھر دوہزار انیس میں بھی جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کچھ کشیدہ ہوئے تو فیصل واؤڈا صاحب اس وقت بھی وردی پہن کر اور اپنا ذاتی اسلحہ لے کر وہاں پر پہنچ گئے کہ میں یہاں پر حفاظت کرنے کے لئے پہنچا ہوں اس کے بعد کچھ گاڑیوں کی ان کی ویڈیوز وائرل ہوئیں کچھ ان کے ذاتی معاملات کے چرچے ہوئے اور فیصل واؤڈا صاحب پھر روزانہ کی بنیاد پر ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھنا شروع ہو گئے پھر ایک دن ٹاک شو کے اندر وہ فوجی بوٹ لے کر پہنچ گئے اور انہوں نے ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے میز پر وہ فوجی بوٹ رکھا اور پھر انہوں نے اپنے گفتوں کا آغاز کیا تو اس طرح کے جو میڈیا سٹنٹس ہیں وہ فیصل واؤڈا صاحب آج سے نہیں بلکہ دوہزار اٹھارہ سے مار رہے ہیں اور آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے ججز کے سامنے سوالات رکھے ہیں اور ججز کو یہ کہا ہے کہ وہ جواب دیں یہ پریس کانفرنس بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس پر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جو آج کے ہم اس وی لاغ میں زیر بحث لائیں گے آپ کو یاد ہے کہ ایک خط لکھا گیا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تمام میمبرز کو سپریم کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے جس میں ان کے جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہم بڑی مشکلات کے بعد اور بڑے پریشر کے بعد اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور ہماری تو اتنی سخت سرویلنس ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بیڈروم میں بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھتے یہاں پر کیمراز نصب ہیں ہمارے جو فیملی میمبرز ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو غائب کر دیا جاتا ہے ہمارے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں ہماری کال ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور ہم سے منپسند فیصلے کروانے کے لیے اس قدر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے ایک بڑی لمبی فیرس تھی جس کا اظہار کیا گیا اس خط میں آج فیصل وامڈا صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جسٹس بابر ستار سے بھی اور دیگر ججز سے بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ ان تمام سوالات کا جواب دیں جو آپ نے الزامات لگائے ہیں آپ ان کو ثابت کریں اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ دوہری شہریت کے حوالے سے بھی بات کی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فیصل وامڈا پر دوہری شہریت رکھنے کا الزام ہے ان کے پاس امریکہ کی دوہری شہریت تھی اور دوہزار اٹھارہ کا الیکشن لڑتے وقت انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ امریکہ کی دوہری شہریت چھوڑ چکے ہیں لیکن پھر یہ ان کا دعویٰ بھی متنازح ہو گیا اور اس پر بھی یہ ریپورٹ سامنے آئی کہ وہ امریکہ کی دوہری شہریت انہوں نے چھوڑی نہیں بلکہ ان کے پاس ہے اب فیصل وامڈا صاحب چونکہ خود ڈوال نیشنالٹی کے اونر ہیں اور بیرون ملک ان کی پراپٹیز بھی موجود ہیں جس طرح سے کل منظریام پر آنے والے دوبائی لیکس میں فیصل وامڈا صاحب کا نام شامل ہے تو فیصل وامڈا صاحب خود بھی اس طرح کے تمام تر تنازیات میں الزامات میں گھرے رہتے ہیں امپورٹڈ گاڑیاں یا لگجری ان کا لائف سٹائل بھی سوشل میڈیا پر زیرے بحث رہا اس کو بلکل ہم سیپرٹ رکھتے ہیں یہ تمام تر جو الزامات ہیں لیکن اہم سوال یہ ہے کہ فیصل وامڈا صاحب کی جو آج کی پریس کانفرنس ہے جو انہوں نے اپنی سابقہ جماعت کے خلاف کی ہے وہ کس بنیاد پر کی ہے اور فیصل وامڈا صاحب ٹی وی ٹاک شوز میں رونما ہو کر جو خبریں دیتے ہیں اور جو اہم دعوے کرتے ہیں یا پشینگویاں کرتے ہیں وہ کس بیس پر کرتے ہیں فیصل وامڈا صاحب قومی اسیملی پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے جو سیول آئینی ادارے ہیں ان کے محافظ کے طور پر وہاں پر اپیر ہوتے ہیں پاکستان میں آزادی اظہار رائے کا دفاع کرنے کے لئے ٹی وی ٹاک شوز اور پریس کانفرنسز میں بیٹھتے ہیں وہ جو سیول ہیومن رائٹس ہیں ان پر بات کرنے کے لئے ٹی وی ٹاک شوز میں آتے ہیں یا وہ کسی خاص ادارے کی ترجمانی کرنے کے لئے رونما ہوتے ہیں آج کی جو ان کی پریس کانفرنس ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر اس کے کچھ کلپس وائرل ایکینی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پر تنقیب بھی کی جا رہی ہے بہت سے ہلکوں کی جانب سے اور سوال صرف یہ اہم ہے کہ فیصل وانڈا صاحب کس بنیاد پر اٹھ کر تو ججز سے یہ سوالات کر رہے ہیں اور وہ کس کے کہنے پر کبھی یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں باپ سے محافی مانگنی پڑتی ہے یا اگر کسی جج نے الزام لگایا ہے یا خط لکھا ہے تو وہ اس کا ثبوت دے وہ کس کو ثبوت دے فیصل وانڈا کو ثبوت دے اور اس طرح سے ہی جو اس وقت پابندے سلاسل کچھ سیاسی رہنما ہیں جب ان کے فیملیز کی جانب سے کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو ٹھک کر کے فیصل وانڈا صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے کہ آپ جناب آپ پر یہ الزام ہے آپ کا یہ قصور ہے سزا ہونی چاہیے فیصل وانڈا جو ہے وہ ایک سیاستدان کے طور پر یہ تمام تر ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت پریس کانفرنس کے ذریعے اپیر ہوتے ہیں یا ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں یہ ایک بڑا ہم سوال اب دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو نیازبندی فیصل وانڈا صاحب کی رہی اور جتنا عمران خان کے قریب وہ رہے یہ بات تو کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے اور اسی طرح سے جب انہوں نے سیاست کا آغاز کیا اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے جارہانہ بیانات کی وجہ سے وہ وجہ شہرت ان کو ملی اب جب بارہ مائے دوہزار سات کو کراچی میں سابق چھیل جیسے اتخار محمد چودری کی تحریک اور تشدد کے واقعات کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف متحرک ہوئی سیاست میں تو اسی دوران فیصل وانڈا صاحب نے اپنے کریئر کا آغاز کیا اس سے پہلے کاروبار کی شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے وہ اب تحریک انصاف میں جتنا کانٹریبیشن ان کا رہا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بگڑنے سے پہلے یا حکومت سے نکلنے سے پہلے نو کانفیڈنس موشن سے یا صوبائی حکومتیں ٹوٹنے سے پہلے فیصل وانڈا صاحب تو کبھی انٹی نے بولے تحریک انصاف کے اور کبھی انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہر موقع پر وہ سپورٹ کرتے رہے لیکن پھر اچانک ان کی طرف سے یہ سٹینڈ لیا گیا تو فیصل وانڈا صاحب کو تو سب سے پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنسز میں یہ جو گفتو کرتے ہیں یہ کس کے بحاف پر کرتے ہیں اور کیوں وہ سیاسی حلقوں کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں اور جو وہ خبریں اور پشین کو یہاں دیتے ہیں ان کی ذاتی معلومات ہوتی ہے کہیں سے ان کو یہ تمام تار انفرمیشن فیڈ کی جاتی ہے کومنٹ سیشن میں قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں رکشان میرکودیں کیپٹل ڈیجیٹل سے جا دوبارہ حاضر ہوں گے